سبسکرائب کریں جوبز انفو ٹوڈے چینل کو اور دبائیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو جوب لیٹسٹ نیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں فرینڈز اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ 10th more important more utile question discuss کرنے والا ہوں وہ بھی ASF airport security force میں جو LDC and UDC کے پیپر میں پوچھے جاتے ہیں اور فرینڈز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 10 جو کہ computer return test کے related ہیں and میں one by one آپ کے ساتھ یہ 10th question discuss کروں گا question plus answer سو آپ نے ویڈیو کو complete watch کرنا ہے ویڈیو کو skip نہیں کرنا تاکہ شروع سے lost تک آپ کو بہتر طریقے سے آپ کو سمجھا سکے تو فرینڈ question discuss کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے bell button کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے notification بلا تاخیر آپ تک پہنچتے رہیں چلیں فرینڈز ابھی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں question number 1 سے 10 تک ہم discuss کریں گے one by one تو first number پر ہمارے پاس question آتا ہے question number 1 DSL stand for یعنی کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ DSL کسے کہتے ہیں یا کس چیز کا abbreviation ہے تو فرینڈ DSL کا abbreviation چار option ہے ادھر disc super line ہے digital subscriber line ہے digital super line ہے اور disc subscriber line ہے تو فرینڈ اس کا جو exact option ہے وہ بھی ہے digital subscriber line and then آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے اس میں جو exact option ہے a b c d مطلب جو بھی یعنی کہ جو بھی جس question کا exact option ہے میں نے اس کو green کر دیا ہوئے and then جو exact option ہے وہ green ہے and اس کے بعد question number 2 آتا ہے memory loss is content when power is lost کس چیز کے lost کی وجہ سے loss ہوتے ہیں تو definitely اس کا exact option volatile ہے اس کے علاوہ a میں non-volatile volatile, statics اور none of these تو اس کا exact option b ہے and اس کے بعد question number 3 one byte is equal to 8 bits, 2 bits, 4 bits and 9 bits تو اس کا exact option a ہے 8 bits یعنی کہ one byte is equal to 8 bits and اس کے بعد question number 4 ہے the total number of function keys in a keyboard are اب یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ function keys ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ f1, f2, f3 and f4 اس طرح لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ ہی function keys ہوتی ہیں ان کو function keys بولا جاتا ہے اور وہ 1 سے لے کر 12 تک ہوتی ہیں تو اس کا exact option c ہے 12 and sorry کہ میں اسے green کرنا بھول گیا ہوں لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے c اس کا exact option ہے and اس کے بعد question number 5 آتا ہے کہ www کا abbreviation کیا ہے جیسے کہ آپ کسی بھی website کو open کرنے سے پہلے www لکھتے ہیں تو یہ کس چیز کا abbreviation ہے first number 5 wide world web ہے web wide world ہے world wide web ہے and world whole web ہے تو اس کا exact option ہے world wide web and اس کے بعد question number 6 and then اس کے بعد question number 6 آتا ہے the brain of any computer system یعنی کہ کسی بھی computer system کا دیماغ کیا ہے تو definitely computer کا دیماغ ہوتا ہے cpu cpu کو computer کا brain یعنی دیماغ بولا جاتا ہے 7 کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک گیگا بائٹ کس کے equal ہے تو گیگا بائٹ سے مراد ہوتا ہے gb یعنی کہ یہ کمپیوٹر کی gb کو گیگا بائٹ بولتے ہیں اور ایک جی بی یعنی کہ ایک گیگا بائٹ is equal to 10024 میگا بائٹ کے equal ہوتا ہے یعنی کہ 1024 میگا بائٹ is equal to 1 گیگا بائٹ ہے and اس کے علاوہ یہ تین option دیے ہوئے ہیں دست تو یہ memory کو read کرنے کا جو کمپیوٹر کا پروسیس ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کلو بائٹ میگا بائٹ اور گیگا بائٹ اور گیگا بائٹ کے بعد آتا ہے یہ تیرابائٹ and جو ان میں سے سب سے چھوٹا یونٹ ہوتا ہے وہ کلو بائٹ کا ہوتا ہے یعنی kb and کلو بائٹ کے بعد آتا ہے میگا بائٹ یعنی کہ mb and mb کے بعد آتا ہے gb یعنی کہ گیگا بائٹ and گیگا بائٹ کے بعد آتا ہے تیرابائٹ and then اس کے بعد question number 8 آتا ہے which options used to open recent file یعنی کہ یہ کسی بھی recently file جو آپ نے minimize کر دی ہے اس کو open کرنے کے لئے and then یہ minimize نہیں بھی کی ہوئی آپ اس کو recently use کر رہے ہیں اور دوبارہ اس کو open کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے short and اس کے بعد question number 9 ہے the document can be zomed maximum up to یہ ms world کا question ہے یہ آپ کے jobs کے جو test ہیں ان کے علاوہ بھی اگر آپ student ہیں تو اس میں بھی آپ کو یہ helpful ہوگا اور بقیدہ یہ پوچھا جاتا ہے یعنی کہ آپ اگر academic test دے رہے ہیں کسی jobs کے لئے یا آپ student ہیں اپنی qualification exam دے رہے ہیں تو اس میں بھی یہ ہر لحاظ سے helpful ہے اور یہ ms world کا question ہے the document can be zoomed maximum up to یعنی کہ کتنا زیادہ آپ اس کو zoomed کر سکتے ہیں 500% 400% 200% and 100% تو اس کا exact option A also called تو اس کا exact option بھی ہے spam یعنی کہ junk بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کو spam بھی کہتے ہیں